خبر کس نے دی ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ بھائی جان ٹکا خان خبر کس نے دی ہے خبر بریکنگ نیوز کہاں سے ایک سکنڈ یاد مجھے بات کر دے دی نا خبر کس نے بریک کی ہے نا نا ایک نام لے نا پہلا نام لے رہو نا 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 نام لے نام لے سما سما رائٹ اب سما کے تانے بانے جوڑ لے اے چھوڑ لے نا چھوڑو یار چھوڑ لو نا یار سما کے سما کے تانے بانے جوڑ لے کہاں جڑتے ہیں کہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں وہاں جڑتے ہیں جہاں آپ کو چھوڑو یار چھوڑو یار کنکاوٹیٹ بوگس آڈیو ہے ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں آپ ثابت کر دیں کیوں کریں آپ کریں نا ہم کیوں کریں ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اگر سما کے پاس کوئی اوثنٹک چیز ہے لے آئے ایک بار اگر آپ نے بریک کی ہے نا آپ بتائیں آپ بتائیں ثابت کریں امران خان ایک سکن امران خان بھی موجود ہے اور وہ شخصیت بھی موجود ہے عاملے ساملے کر لیں سما تحقیق کریں نا بھائی جان ہم کیوں کریں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی جان یہ پلانٹڈ خبریں ہیں فیک نیوز ہے فیک نیوز میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں آج صبح دیکھ رہا تھا ایک سوشل میڈیا پہ پوست امران خان نے شاہ محمود کی سرزنش کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اگر شاہ محمود عزت کیلئے سیاست کرتے ہیں تو ان کو تحریک انصاف سے الگ ہو جانا چاہیے یہ میں نے پوست دیکھی میں نے خود پڑھی آپ کو بھی پیش کر دیتا ہوں میں فورڈ کر دوں آپ نے دیکھی ہوگی ٹیک اس میں رتی بھر سچ نہیں ہے لیکن خبر ہے اس کو کہتے ہیں فیک نیوز اس کو کہتے ہیں پلانٹڈ نیوز اس کو کہتے ہیں جو ایک ویسٹڈ انٹریسٹ کے آلہکار لوگ بن جاتے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بدقسمتی سے یہ دنیا میں کے لیواج بن گیا ہے صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ دنیا میں رواج بن گیا ہے اور میں بلکل آپ کو اس ذاتی دریبے کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں کہ پلیز جو ہمارے کارکن بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آئے پہلے تصدیق کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کومنٹری شروع کرنے آپ تحقیق کیجئے تصدیق کیجئے کیوں کہ اس وقت ایک حصہ ہے ہمارا ایک حصہ ہے جو ایک ایجنڈے کے مطابق کام کر رہا ہے ان کا ایجنڈا ہے غلط فہمیہ پیدا کرنا ان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر ہماری سیاست کے اندر کنفیوجن پیدا کرنا جس میں میں اس کا جواب دے دوں اس کا فوری جواب لے لے بے بنیاد ڈاکٹرڈ اور ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے امران خان صاحب کی کل کی پر اس کونفزم اٹھا کے دیکھ لیجئے جو ان کے ویوز ہیں ان کے بارے میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امران خان صاحب کسی ٹائکون سے گزارش کریں کہ میری عاصف علی زرداری سے کوئی رابطہ کروا دو یا کوئی ہماری انڈسٹینڈنگ کروا دو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ایس وائس شیبر ایس پارٹی کہہ رہا ہوں یہ ایپسولوٹ نونسنس نہیں نہیں نون لیگ کے ساتھ ایک نشست ہوئی میں تسلیم کرتا ہوں کوئی اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کس طرح جو پچیس مئی کا جو ہمارا مارچ ہے اسے خون خرابے سے بچایا جائے گفتگو ہوئی اس میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے اس میں پیپلز پارٹی کی لوگ بھی تھے لیکن وہ نتیجہ خیز نہ نکلی اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا ہمارا موقع یہ تھا کہ آپ جو پروپیگینڈا کر رہی ہیں کہ ہم نے آکے اسلام آباد میں کوئی تصادم کرنا ہے ہم نے خون خرابہ کرنا ہے یہ جو آپ آپ کا آپ کا جو میڈیا سیل ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بمائے اصلہ آ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ہماری پولیسی نہیں ہے تصادم جھگڑا خون خرابہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ یہ ہماری پولیسی نہیں رہی یہ آپ پروپیگینڈا کر رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے چنانچہ ہم پر امن رہیں گے اپنی بات کر کہ ہم انتشر ہو جائیں گے اگر آپ دو چیزیں کر دیں ایک جو کنٹینرز لگائے ہیں وہ ہٹا لیے جائیں اور جو گرفتار ہیں ہمارے کارکن اور ہمارے لیڈرز ان کو رہا کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا انہوں نے رائٹ ٹو اسیمبل رائٹ فور اپیسپل پروٹیسٹ آئین ان کو اجازت دیتا ہے تو انہوں نے اپنا آئینی اور قانونی حق استعمال کیا ہے اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے بھی پھر اس کی اجازت دے دی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہوں نے شیلنگ جاری رکھی اور انہوں نے گرفتار لوگوں کو رہا نہیں کیا پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جناب چیف جسٹس بھٹیس صاحب کو انٹوین کرنا پڑا اور آئی جی کو اور دیگر سینر حکام کو بھلا کر جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا پڑا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد رہائی کیوں نہیں ہو رہی تو ان کی سرزنیش کے بعد پھر رہائی شروع ہوئی یہ ہے کیفیت اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں انہوں نے اتنا ہم پہ تشدد کیا اتنی ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی بال کھیچے ٹیر گیسنگ کی گھروں میں داخل ہوئے اور یہاں رات کے دس گیارہ بجے جو میڈیا موجود تھا وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک جمع غفیر تھا ڈی چاک میں لوگوں کی سروں کی چادر تھی ایک شیشہ ٹوٹا کہیں تشدد دیکھا آپ نے کہیں لڑائی دیکھی آپ نے نہیں بلکہ دوسرے دن آپ نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جو وہاں بیگز اور چیزیں پھیکی گئی تھی ان کی صفائی کرتے دیکھا ہوگا کسی پہ ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا دیکھا آپ نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کے سٹیفوں کے حوالے سے پارٹی نے فلکور پوریٹی کے قلاص میں کیا فیشتر کیا ہے کس کے حوالے سے آپ جو سٹیفے دیئے ہیں اُن کی تصدیق کے لیے کیا سپیکر لاجہ پر بیزرشن کے پاس آپ لوگ جان رہے ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جان رہے ہیں سوپر بیوٹ آف پاکستان قانون سازی کے خلا کیا پارگیمان کی جو سپر بیسی ہے بلہ دست کیے کوئی اس سے متاثر ہوگی یا نہیں اور ایک محصول سے سوال ہے کلابیٹی اس نام آفاد سے کیوں بل واسطہ یا بلا واسطہ اس وقت آپ لوگوں کے لابتے ہیں یا نہیں نمبر ایک بل واسطہ بلا واسطہ رابطہ کوئی نہیں ہے آسان جواب آ گیا نمبر دو دیکھ یہ اسیمبلی کا قانون سازی کا اختیار کوئی چیننگ نہیں کر رہا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں میں خود پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں